گوالیر میں اولڈ ہائی کورٹ کے پیچھے اس سمیں مزمہ جمع ہو گیا جب پتی پتنی آپس میں جھگڑنے لگے پتی کو پتنی نے اپنے داماد اور دوٹے کے ساتھ مل کر جم کر پیٹ دیا اولڈ ہائی کورٹ کے سامنے بیس تڑک پر ایک ہائی وولٹیج ڈراما دیکھنے کو ملا جہاں پروپرٹی کے بیواد کو لے کر پتی اور پتنی میں بیواد ہو گیا اولڈ ہائی کورٹ کے پیچھے رہنے والے ہریش نگم نام کے بکتی کو اس کی پتنی نے اس کے ہی گھر سے نکال دیا جس کی شکایت ہریش نے کئی جگہ کی لیکن پرشاسن کی بیرکوسی تنگ آ کر وہ خود ہی اپنے گھر میں رہنے کے ارادے سے اولڈ ہائی کورٹ علاقے میں پہنچا اسے دیکھ اس کی پتنی ببلی آگ ببولا ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے و داماد کے ساتھ مل کر اس کی بہرے میں سے پٹائی کر دی اس دوران وہاں سے گجر رہی ہریش نگم کی بہن نے جب اپنے بھائی کو پٹتے دیکھا تو بیٹ پشاک کر رہی جس پر ببلی اور اس کے بیٹے داماد نے اس کی بھی پٹائی کر دی پیڑیس ہریش نگم کی بہن نے بتایا کہ ہمارے پوچھتانی گھر پر اس کی بھاوی نے کبجہ کر لی آئے اور پولیس بھی ہماری نہیں سن رہی ہے الٹا بھائی پر ہی مقدمہ دائر کر رہی ہے میرا بھائی کو مارتی ہے بیٹتی ہے بھگوری طرح کے بچے بھی مارتے ہیں ہم تانے میں روپورٹ لیکھتے تو تانے والے بھی نہیں سن رہے ہم آئے اندرگن سانے میں ایک فریادی ببلی نگم ہے ان کے دوارہ ریپورٹ دائی کرائی گئی ہے کہ ان کے پتی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے ان کے ریپورٹ پر سے جو ہے دو لوگوں کے بھروت داریس نگم ایک گپتہ ان کے سسٹر ان کے بردہ پرات پنجیبت کر بیویجنا ہم لیا گیا اور پرگن میں بیویجنا کی جارہی ہے اور ان کے پرتیواند آتما کوئی کھاروائی کی جارہی ہے ان کا ایسی جانکری براف دی ہے ان کا پروپورٹی کا ڈیسکوڑ ہے اس بات پر سے جو ہے آپس میں پریوار کے لوگ کے بات کرنا جگرڑا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ